خبر شامل کرتے ہیں شورکورٹ سے جہاں ہمارے نمائندے محمد تیمور آوان سے تحصیل پریس کلپ شورکورٹ کے صدر حاجی ناصر عباس جٹ وائس چیئرمن ڈاکٹر محمد دریس اور ڈسٹرک پریس کلپ جھنگ کے سینئر صحافیوں کی شورکورٹ میں نئے تینات ہونے والے ایس اے چو ملک تاہر آوان سے ملاقات ہوئی اور علاقے میں کرائم کے مسائل اور سابقہ ایس اے چو کی تیناتی میں ہونے والی چوریوں ڈکیٹیوں کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی ایس اے چو تھانہ شورکورٹ نے سینئر صحافی ملک جاوید آوان اور فاروق حاشمی کو بتایا کہ تھانہ شورکورٹ میں میری پہلی تیناتی ہے صحافیوں اور عوام کے تابون سے چوری ڈکیٹیوں پر جلد کابو پالیں گے کیونکہ تھانہ شورکورٹ کی عوام کے جانوے مال کی حفاظت میری اولین ترجیحات میں شامل ہے اور کہا کہ علاقے کی میڈیا نمائندگان سے درخواست ہے کہ پولیس کے ساتھ امن و عمان کو بحال رکھنے کے لیے تابون کریں اور بہ اینصاف اور میریٹ میری اولین ترجیح ہے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی سائلین کے لیے دروازے کھلے ہیں عوام بلا جھجک میں جھم مجھ سے مل سکتے ہیں تھانے کو اور جرائم سے پاک کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور جرائم پیشن ناصر کے ساتھ اہانی ہاتھوں سے نمٹوں گا تاکہ جرائم میں کمی آ سکے